انٹی کرپشن پنجاب نے اربوں روپے کی کرپشن کے الزام میں سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمی راشد کے خلاف انکوائری شروع کر دی ترجمان انٹی کرپشن پنجاب کا کہنا ہے کہ سابق صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمی راشد کے خلاف انکوائری پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں اربوں روپے کی کرپشن کے الزام پر کی جا رہی ہے ترجمان انٹی کرپشن پنجاب کے مطابق سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد پر پارکنگ کینٹین اور صفائی کے ٹھیکوں میں رشوت کا الزام ہے سابق صوبائی وزیر کو چار اپرل کو دوپہر بارہ بجے طلب کیا گیا ہے انٹی کرپشن پنجاب کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اگزیکٹیو ڈائریکٹر پی آئی سی اور ایم ایس پر یاسمین راشد کو کروڑوں روپے رشوت دینے کا الزام ہے اگزیکٹیو ڈائریکٹر پی آئی سی ایم ایس ڈاکٹر محمد تحسین اور ای ایم ایس پر چیزیز ڈاکٹر شکیل کو بھی طلب کیا گیا ہے ای ایم ایس سٹور فارمیسی ڈاکٹر مسخود نواز کو بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کے ہمرا طلب کر لیا گیا ہے ترجمان انٹی کرپشن کے مطابق ملزمان پر سرکاری خزانے کو ایک ارب روپے سے زائد کا نقصان پنچانے کا الزام ہے ملزمان پر سٹنٹ کی خریدداری میں بھاری کمیشن لینے کا بھی الزام ہے ملزمان پر بائی پاس اپریشن میں استعمال ہونے والا سمان بھی مہنگے داموں خریدنے کا الزام ہے پاکستان میں سعودی عرب کے صفیر نواف بن سعید نے کہا ہے کہ ہر مشکل وقت کی طرح اس مرتبہ بھی سعودی عرب پاکستان کی مدد کرے گا انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین گہرے تعلقات ہیں اور سعودی عرب پاکستان کے استحقام اور خوشحالی کے لیے پر امید ہے ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے مابین بہت گہرے اور بہت مضبوط تعلقات ہیں ہم ان تعلقات کو اور بلند کریں گے سعودی عرب اور پاکستان بھائیوں کی طرح ہیں ہم نے ہمیشہ پاکستان کی مشکل حالات میں مدد کی ہے اور ہم انشاءاللہ دوبارہ پاکستان کی مدد کریں گے ایک سوال کے جواب میں نواب بن سعید نے کہا کہ سعودی عرب ہمیشہ کی طرح پاکستان کی مدد کرے گا اور اچھی خبر سننے کو ملے گی نواب بن سعید نے کہا کہ مجھے پاکستان کے لیے استحقام اور خوشحالی کی امید ہے معروف قانوندان بیریسٹر اتزاز احسن نے کہا ہے کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال نظریہ ضرورت کے اخلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں اسلام آباد میں وکلا کنونشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے اتزاز احسن کا کہنا تھا کہ نوے دن میں انتخابات آئین کا تقاضہ ہے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال نظریہ ضرورت کے اخلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ان کے ساتھی جج بھی آئین کے لیے ان کے ساتھ ہیں ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں میاں خاندان کی ایک جج کو دی ہوئی ڈکٹیشن ریکارڈ پر ہے جسٹس منیر کی وراست نظریہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے مارشل لا لگے اتزاز احسن نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں انتخابات کروائیں اکانوے دن نگران حکومت صفر ہو جائے گی پنجاب اور خیبر پفتوخہ میں الیکشن نہ کرانے کے لیے کوششیں چاری ہیں ان کا کہنا تھا کہ جنہوں نے سیکیورٹی دینی ہے وہی الیکشن نہ کرانے کی کوشش میں ہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ آئین پر عمل درامت نہیں ہو رہا رینجر تو رانس ناولہ کے متحد ہے وہ کیسے رینجر کو اجازت دے گا وزیراعظم میاں محمد شواشریف نے کہا ہے کہ چیٹ جسٹس کو چاہیے کہ الیکشن کیس پر فل کورٹ بنائیں اہم معاملے پر تین ججز سے فیصلہ کرانا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے انہوں نے قومی اسمبلی میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم میاں محمد شواشریف نے کہا ہے وہ سو فیصد حقائق پر مبنی ہیں اتحادی حکومت نے موجودہ بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر اور وزیراعظم میاں محمد شواشریف نے کہا ہے کہ جب عمران نیازی حکومت میں تھا تو اس کے پاس دن میں اور کوئی کام کرنے کو نہیں تھا اس کی یہی سوچ تھی کہ مخالفین کو جیل میں ڈالا جائے انہوں نے کہا کہ عمران نیازی نے مجھ سمیت اپوزیشن کے متعدد راہنماؤں کو جیل میں ڈالا مجھے دو بار جیل بھجوایا تیسری مرتبہ بھی جیل بھیجنے کی کوشش کی بہت سے لوگوں نے اچھے مقاصد کے لیے جیلیں کٹی لہور آئی کورٹ کے فل بینچ نے میری زمانت منظور کی وزیراعظم نے کہا کہ میری زمانت خارج کرانے کے لیے اوچھے اتکنڈے استعمال کیے گئے عمران خان ہمیں اپنے راستے کا کانٹا سمجھتا ہے انہوں نے استفسار کیا کہ چیف جسٹس صاحب جس جج پر الزامات لگائے اس کو ساتھ بٹھا کر کیا جواب دینا چاہتے ہیں میاں شباہ شریف نے قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے استفسار کیا کہ چیف جسٹس سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم زمانت پر رہا ہو کر نہیں آئے ہم جیلیں کٹ کر زمانت پر رہا ہو کر آئے ہیں میں اس ایوان کا منتخب نمائندہ ہوں اور دوسری جانب وفاقی کبینہ کا خصوصی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے سرائے کے مطابق کبینہ اجلاس میں ایک نکاتی اجنڈے پر گور کیا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ میں زیر زمانت الیکشن الٹوہ کیس کا معاملہ زیر گور آئے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اہم ترین قومی معاملے پر فل کورٹ نا بنانے سے آئینی بوران پیدا ہونے کا خرچہ ہے خدا نہ خاصتہ ملک میں ایمرجنسی اور مارشل لا جیسی صورتحال نہ ہو جائے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پہلے بھی دہشتگردوں کو شکست دی اور اب بھی دہشتگردوں کو شکست دیں گے پولیس اہلکاروں نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جانوں کی قربان نہیں دی انہوں نے کہا کہ امران دور کے ناکس فیصلوں کی وجہ سے ملک کو ایک بار پھر دہشتگردی کا سامنا ہے پیپلز پارٹی نے 1978 کے آئین کی بنیاد رکھی ادلیہ میں جو ہو رہا ہے یہ الیکشن کا سوال نہیں بلکہ ادلیہ کا ٹرائل چل رہا ہے یہ سپریم کورٹ کا ٹرائل ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کرنے والا ادارہ ہے یا ٹائگر فورس بننا چاہتا ہے یہ ادم اعتماد اوپوزیشن کا نہیں ان ججوں کا ہے جو بینچ میں شامل تھے بلاول کا کہنا تھا کہ ڈکٹیٹر کی اولادیں پی ٹی آئی کی جماعت میں ہیں ادلیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قوم کے سامنے ہے تین جج سائبان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے سینئر ججز کی طرف سے ادلیہ پر تنقید ہو رہی ہے دوسرے جج نے جوڈیشل نوٹ کے ذریعے کہلوایا کہ پنجاب الیکشن پر سو موٹو بنتا ہے آپ کی اپنے ججز آپ کے کردار کے خلاف ہیں مناسب بات ہے کہ لارجر بینچ بنا دیا جائے انہوں نے کہا کہ لارجر بینچ نہیں بنتا تو تاریخ چیف جسٹس کو یاد رکھے گی سب نے گزارش کی ہے کہ اس معاملے کی سماعت فل کورٹ کرے اہم ترین قومی معاملے پر فل کورٹ نہ بننے سے آئینی بہران پیدا ہونے کا خدچہ ہے خدا نہ خاصتہ ملک میں امرجنسی اور مارشل اللہ جیسی صورتحال نہ ہو جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ جج اور کورٹ کا سنا تھا اب تو ریجسٹرار نوٹیفکیشن کے ذریعے فیصلہ اڑا سکتا ہے فل کورٹ بنایا جائے اس میں تمام ججز بیٹھیں سوائے ان کے جو اپوزیشن سے مشورہ کرتے پکڑے گئے آپ کی ہار اولاد یوں ہیں وہ اس ملک میں انشاءاللہ وہ امن اور خوشحالی کا دور دیکھ سکیں گی یہ مشکل وقت ضرور ہے تکالیف ضرور ہیں چیلنجز ضرور ہیں لیکن وہ دن آئے گا انشاءاللہ کہ جب یہ حالات انشاءاللہ جلد بدلیں گے انشاءاللہ تعالی میرا یہ گمانی مجھے اس رب سے مجھے ایک امید واسق ہے سمیمے قلب سب سے بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وقت بدلے گا ہشتی ہے کہ میرا نواز شریف آپ کے قائد کی ان کی نیت نیک ہے آپ کی نیت نیک ہے ٹھیک ہے یہ مشکلات آئی ہیں اور بعض اوقات رات کو یہ درست ہے کہ نیند کھل جاتی ہے تو انسان ہے کوئی فرشتے تو نہیں ہیں ہم انسان ہیں اور یعنی اندھیرے میں لوگ روشنی تلاش کرتے ہیں جب سخت گرمی آتی ہے تو وہ چھاؤں میں درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں جب جاڑے آتے ہیں برف پڑتی ہے تو وہ کمبل اور لحاف اڑتے ہیں یہ انسان کو اللہ تعالی نے اس طرح بنایا ہے خوف بھی ہوتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے غم بھی ہوتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے تو صحیح بھی ہوتی ہے تو یہ زندگی کی کا حصہ ہے اس لیے اس سے گھرانے اور پریشان ہونے کے بات نہیں آپ دیکھیں کہ پچھلے سال جو ان کا جب آخری سال تھا تو گندم کی کمی تھی انہوں نے گندم پہلے ایکسپورٹ کر دی پھر ایکسپورٹ کر دی ہم نے وقت کیوں پر گندم گوائی آج بھی گو کہ گندم سندھ میں آنے شروع ہو گئی پنجاب میں آنے شروع ہو جائے گی یہ بارشی ہوئی ہے اس سے ضرور اپنا گندم کو نقصان پہنچا ہوگا اللہ تعالی رحم کرے لیکن آج بھی ہمارے پاس وافر سٹاک میں گندم موجود ہے تاکہ کہیں کسی کو دکت اور تکلیف نہ ہو پنجاب حکومت کے دور میں پچھلے دو مہینے پہلے اگر گندم کا ہوا تھا وہ فراڈ تھا سکینڈل تھا گندم کی کوئی کمی نہیں تھی کیونکہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے ہم نے بڑی تیاری کے ساتھ گندم مگوائی اور اس کے پر اربوڑ ڈالر خرچ ہوئے اربوڑ ڈالر جبکہ ایک ایک ڈالر کم ترستے ہیں لیکن ہم نے وافر گندم ہم نے مگوائی اور اس کے لئے ہم نے بغیدہ اس کو سٹاک کیا تاریخ کا سب سے بڑا ایک پروجیکٹ ہم نے منصوبہ شروع کیا جو پنجاب میں چند لاکھ کو نہیں چند کروڑ کو نہیں کم از کم دس کروڑ عوام کو اس کا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ دس کروڑ عوام تین دن تھیلے جو ہیں وہ لیں گے انشاءاللہ فری اسی طریقے سے کیپی میں جس حد تک وہ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے میں وہاں پر جاؤں گا سند میں وہ سند گورنمنٹ اپنے تائیں وہ بینظیر انکومنٹ سپورٹ پروگرام میں وہ دو ہزار پہ وہ دے رہے ہیں انشاءاللہ یہ پروگرام جاری ہے اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ہر روز منجمنٹ بہتر ہو رہی ہے میں خود بھی دورے کر رہا ہوں اب میں دوبارہ اس ہفتے شروع کروں گا دو دن بارشیں تھی اور میں یہ پارلیمنٹ کے اجلاعات کی تیاری بھی ہم کر رہے تھے میرے بھائیوں اور میری بہنوں قومیں اس طرح نہیں بنتی ہیں ملک اس طرح نہیں بنتے ہیں اور اگر ہم نے خدا نہ خاصتہ یہی ہمارا وطیرہ رہا تو پھر ہمارا نام تاریخ میں مٹ جائے گا خدا نہ خاصتہ اور ترکی رخشالی کیلئے لازم ملزوم ہے کہ سیاسی سٹیبلیٹی ہو اس کے لئے دن رات جو شخص یعنی پاکستان کو غیر مستقبل کرنے کے لئے بیانک کوششیں کر رہا ہے ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے یہ زمانہ اس کا آپ تصویر سامنے رکھ لیں اور اپنے زمانے کے تصویر سامنے رکھیں جب یہ پھر رہا تھا دن رات اپنا زمانتے کرانے کے لئے اس کا بھائی پھر رہا تھا یہ لوگ پھر رہے تھے آپ لوگ پھر رہے تھے سامنے والے پھر رہے تھے جو اس کمرے میں موجود نہیں وہ پھر رہے تھے دربدر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اب جناب نوٹس آتا ہے بتائیے کہ نوٹس آتا ہے تو فوراں ازادلو مجالیاتی ہیں نوٹس آ گیا ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویجن کیو پر کہ عمران نیازی کی جو اہلیہ محترمہ ہیں انہوں نے کہا جنہاں آپ کے ان کے جو وکیل ہیں ہائی کورڈ میں کہہ رہے تھے ان کو نوٹس آ گیا ہے سننے لفظ کہ شیز نوٹ پبلک آفیس ہولڈر یعنی ان کے پاس کوئی ان کے جو محترمہ ہیں چار سال میں ان کے پاس کوئی عمامی نمائندہ کو نہیں تھی تو جب نواز شیف کے بیٹی کو گرفتار کیا تو وہ پبلک آفیس ہولڈر تھی جب آپ کے بچوں کو جب گرفتار کیا یہ کسو پکڑے پبلک آفیس ہولڈر تھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر فوراں آگیا کہ پبلک آفیس ہولڈر اور وہاں پر میں تو اپنی اولاد کی بات نہیں کرتا لیکن میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ ہے وہ یہ وہ سٹاک کمپیرزن یہ جو گھڑی جو ہے خانہ کاوہ کے موڈل کی میں میں کئی مرتبہ بات کر چکا میں ہزار مرتبہ بات کروں گا کہ اس سے بڑی شرمناک بات پاکستان کیلئے کوئی ہو نہیں سکتی تھی اس سے بڑا کالا دھبا پاکستان کے چہرے پہ کوئی مل نہیں سکتا تھا یہ خانہ کاوہ کے موڈل کی گھڑی کو بیچنا جھوٹ بولنا اور رسید جالی پیش کرنا کیا تو آج ہم ایک تاریخ کے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے تاریخ کے نازک موڑ پہ ہے آج یقیناً ایک جنمندی ایک تاریخ کے نازک موڑ پہ پاکستان ہے اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے ہماری مدد کرے گا لیکن آج ہمیں آئین اور کانون کے دارے میں رہ کر ہمیں کھڑے ہونا ہوگا میں کہنے سے چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی قربانیاں آپ کی رائے گاں نہیں جائیں گی مجیشت ضرور اپنے قدم پر کھڑی ہوگی مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چین نے جس کے بارے میں پچھلی حکومت نے جو باتیں کہیں ہیں اس نے پاکستان کو ان چار ہفتوں میں دو ارب ڈالر دے دیا کیشت نے دے دیا وہ سون چکا تھا چین کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی ایک اندھائی ایک غلط حرکت ہونے جا رہی ہے اور انہوں نے دو ارب ڈالر تو انہوں نے اپنا رول اوور کیا ہے یہ سرکاری لون ہے چین کا جو انہوں نے رول اوور کیا ہے جو پہلے دیا ہوا تھا میں یہ دو ارب ڈالر کی بات کروں جو چین کے کمیشل منگز نے پاکستان کو لونز دیئے ہوئے تھے وہ جو کہ وقت آنے میں ہم نے ان کو واپس کر دیئے تھے انہوں نے ہمیں دوبارہ دے دیئے کہ آپ لے لیں پیسے ہی ہم سے اور اس کو استعمال کریں اور اگر یہ پیسے نہ آئے ہوتے تو میں آپ کو بتان چکتا کہ کیا حالت ہوتی اس ملک کی ایکانومی کی کہ تیس ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری چین نے کی ہے خالی جو بجلی کے منچوب ہیں کوئلے پر جو چل رہے ہیں اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو ساڑھے چار سو ارب روپیہ ان چینی کمپنیوں کا ہم نے واپس کرنا ہے جو کہ تاخیر کا شکار ہے کتنا میں نے ارس کیا ساڑھے چار سو ارب روپیہ کوئی اور ملک ہوتا تو اس قد وہ پیرس میں وہ لے گیا ہوتا ہمارے ہمیں پیرس کی عدالت میں لندن کی عدالت میں لے گیا ہوتا کہ چلیں جی ہمارے پیسے واپس کریں اور یہ یہ پیسہ ساڑھے چار سو ارب روپیہ یہ وہ رات و رات کا نہیں ہے یہ کچھلے پچھلے کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے اس کے باوجود کہ میں نے اپنے اس دور میں پچھلے ساڑھے گیارہ مہنے میں چین کو ڈیٹھ سو ارب روپیہ دلوایا ان کے منافع کا اس کے باوجود بھی ساڑھے چار سو ارب روپیہ ان کا ہمارے پاس ہم نے دینا ہے ان کا انہوں نے تو اف نہیں کی وہ آتے ہیں کہتے ہیں ہم جانتے ہیں آپ کے حالات کو لیکن کوئی اس کا کچھ کریں اور جو میں نے جو کرزے بتائے ہیں جو انہوں نے ابھی دیئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں تو ایسے ملک کے بارے میں اس طرح کی یعنی اندھائی شرم ناک گفتگو کرنا یہ ہے وہ احسان فرموشی یہ ہے وہ موسن کشی جس نے آج پاکستان کو اس نیچ پر پچھایا ہے اس وقت پاکستان کو بچانے کا موقع ہے آپ نے واپس لاہور نہیں جانا آپ نے یہاں رہنا ہے کسی وقت بھی ہم اسمبلی کا اجلاعات بلا سکتے ہیں آپ کو میں یہ گزارش کروں گا اپنی طرف سے اور قائد محمد نواز شریف طرف سے کہ آپ نے یہاں موجود رہنا ہے موسیقی کوئیوک میں برفانی توفان مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواوں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور سیہ ساتھ چھوڑ گئے لہوری چلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں فرائی فیش گرمہ گرم پائے حلیم چکن کون سوپ پریانی نہاری مطن پلاؤ تککے کباب کاجر کا حلوہ کشمیری چائے 1026 Coney Island Avenue Brooklyn, New York 718-859-1400